بیل کا بٹن ضرور دبائیں کہ جب لوگ روڈ پر نکل کر آتے آپ ڈرتے ہیں آپ بناو سی ڈبل اے کے رولز انشاء اللہ ہم دوبارہ روڈ پر نکلیں گے پورے بھارت میں اس نے غلاب اتجاز ہوگا کسی اینہ مینا ڈیکا نے ٹویٹ کیا آپ نے پریشان ہو گئے اینہ مینا ڈیکا نے ٹویٹ کیا آپ کھڑے ہو گئے ارے کونسی فورن پالیسی آپ کی جو چپ رہے گی زمان خنجر لہو پکارے گاستی کا سر میں یہ تخریر اس لیے بھی کر رہا ہوں کیونکہ میں ایک اندولن جیوی ہوں میں ایک اندولن جیوی ہوں مجھے اس کا فخر ہے اس لیے میں کھل کے بول رہا ہوں الفاظ چاپ کر کسی سے ڈر کر بولنا میری فطرت میں نہیں ہے جب برف پگل جائے گی دوبارہ چین حملہ کرے گا بھارت کی فوج پر تو آپ اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں ہاں آپ سے پوچھ کے کریں گے کیا آپ تو ٹھٹے شاعر ہیں نہ شاعری آتی آپ کو نہ ذوق ہے نہ کچھ ہے بولے جاتے ہیں کیا کیا بولتے ہیں آپ کو ہی معلوم آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز سعودین اویسی جی بہت شکریہ جناب تیئرمن صاحب میں صدر جمہوریہ کے خدبے کے موشن کے خلاف بولنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور میں اپنی بات کا آغاز اس ملک کا نام لے کر کرنا چاہتا ہوں جس کا نام لینے سے ہمارے ملک کے وزیعظم درتے ہیں اور کابتے ہیں اس ملک کا نام چائنا ہے اور اس چین نے پینتالیس سال کے بعد بھارت اور چین کی سرگ پر ہمارے بیس سپاہیوں کو مار دیا اور ان کی موت ان کی شہادت رائے گا جانے دیری حکومت جس مقام پر ان کو مارا گیا تھا اس مقام پر آج بھارت کی فوج پی پی فور پی پی ایک تک ہم پیٹرولنگ نہیں کر سکتے آج ارونہ چل پردیش میں چین بھارت کے لیسی میں چین نے گاؤں کو بسا دیا یہ سرکار چین سے لفظی طور پر اس بات کا احتجاج کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتی کہ آپ نے بھارت کے لیسی کے اندر ایک گاؤں کو بنا دیا نکولہ سکم میں چین گھس رہا ہے آخر کیا ڈر ہے اس حکومت کو اور خاص طور سے وزیر آزم کو کہ وہ چین کا نام لینے سے ڈرتے ہیں بھئی ملک کی سلمیت کا مسئلہ ہے ملک کی زمین پر چین خبزہ کرتے جا رہا ہے اور بھارت کے وزیر آزم چین کا نام نہیں لیتے میں امید کرتا ہوں کہ جب وزیر آزم اپنا ریپلائی دیں گے تو وہ حمد دکھائیں گے اور چین کا نام لے کر کہیں گے کہ چین یہاں پر ان جگہوں پر گسا ہوا ہے سر چین آج بھی اپنا انفرسکچر بڑھا رہا ہے وہاں پر فوج کو بڑھا رہا ہے میں سرکار سے جاننا چاہتا ہوں کہ جب برف بگل جائے گی دوبارہ چین حملہ کرے گا بھارت کی فوج پر تو آپ اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں اور سر میں یہ تخریر اس لیے بھی کر رہا ہوں کیونکہ میں ایک آندولن جیوی ہوں میں ایک آندولن جیوی ہوں مجھے اس کا فخر ہے اس لیے میں کھل کے بول رہا ہوں ہوں الفاظ چاپ کر کسی سے ڈر کر بولنا میری فطرت میں نہیں ہے افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے سر کہ جس جگہ پر جس جگہ پر ہم کو انفرسکچر بنانا تھا ہم نے ٹکری پر بنا دیا جس جگہ پر ہم کو وہ انفرسکچر بنانا تھا ہم نے سنگور میں بنا دیا جو انفرسکچر کی ضرورت تھی ہم نے غازی پور پر بنا دیا اور انہچرل پردیش میں نہیں بنایا آخر ہو کیا رہا ہے کیا کسان سے جو برتاؤ کیا جا رہا ہے بھی ہے اور جو چین کی فوج سے برتاؤ کیا جانا تھا آپ کسانوں سے کر رہے ہیں تو میں اس حکومت سے جاننا چاہتا ہوں کہ انفرسکچر اور یہ کسانوں سے کیوں ظلم کیا جا رہا ہے سر یہاں پر یہ تینوں خانون کو لینا پڑے گا واپس آپ کو آپ کی انہ کو تھوڑا مٹانا پڑے گا اور تینوں خانون کو واپس لینا پڑے گا سر یہاں پر میرے کو ساہر لدویانیوی کا ایک شیر یاد آ رہا ہے میں ساہر لدویانی کے ساتھ ماذت کے ساتھ اس شیر میں ترمیم کر کے کہنا چاہوں گا کہ جو موجودہ حالات پر کہ ساہر لدویانی کا شیر کو تھوڑا تبدیل کر کے کہ چین پر کرم کسانوں پر ستم رہنے دے تھوڑا سا بھرم اے جانے وفا یہ ظلم نہ کر یہ ساہر لدویانی نے کہا تھا ہاں آپ سے پوچھ کے کریں گے کیا آپ تو ٹھٹے شاعر ہیں نہ شاعری آتی آپ کو نہ ذوق ہے نہ کچھ ہے بولے جاتے ہیں کیا کیا بولتے ہیں آپ کوئی معلوم بہرحال سر یہ جو کسانوں کا خانون اس میں کیا کالا ہے کالا اس میں یہ ہے کہ اس ہاؤس کو اگری کلچر سٹیٹ سبجیکٹ ہے اور وہ کہاں لکھا ہے سنبیدان میں انٹری فورٹین انٹری ٹوئنٹی ایٹ شیڈول سیون میں اور یہ فیڈرلزم کے خلاف ہے کیشان اندہ بھارتی خواف طور پر کہتا ہے کہ فیڈرلزم بیسی سٹکچر ہے تو یہ سب سے بڑا کالا ہے اور سر یہ پورا کسانوں کا ایڈیٹیشن سے کیا بات معلوم ہوئی کہ سرکار کو اس لوگ سبح کی عظمت اس کی خوبصورتی کی کوئی ان کے پاس حیثیت نہیں ہے سرکار اس ایوان سے درتی نہیں ہے سرکار کس سے درتی ہے جب لوگ روٹ پر نکل کر آتے تو موڈی جی کی نین حرام ہو جاتی ہے تو وہی آپ پیغام دے رہے ہیں کہ لوگ روٹ پر نکلے تو سرکار کہتی ہے کہ ہم دیڑ سال تک خانون کو ملتوی کر دیں گے ارے آپ کیسا بولتے کیا اس ایوان کی توہین نہیں ہے کہ آپ یہاں پر خانون اپنی طاقت کی بنیاد پر بناتے ہیں اور اس لوگ سبح کی عظمت کو نصف نابود کر دیتے ہیں تو یہ بات آپ نے پیغام دی کہ جب لوگ روٹ پر نکل کر آتے آپ ڈرتے ہیں آپ بناو سی ڈبل اے کے رولز انشاءاللہ ہم دوبارہ روٹ پر نکلیں گے پورے بھارت میں اس کے غلاب اتجاز ہوگا سر تیسری بات سب کا ساتھ سب کا وکاہ سب کا وشوات یہ بھی جھوٹ ہے کیوں جھوٹ ہے بابری مسجد کے ڈیمولیشن کا کیس آتا ہے ججمنٹ آتا ہے اور کیس میں کہا جاتا ہے کسی نے نہیں توڑا اگر سرکار اس ججمنٹ کے خلاف اپیل کیوں نہیں کرتی اپیل کیوں نہیں کرتی ایک کرمنل ایک سپریم کورٹ نے کہا ڈیمولیشن آف بابری مسجد کو آپ حکومت میں ہیں آپ اپیل اس لئے نہیں کر رہے کیونکہ آپ اپنے لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کیا پیغام دینا چاہتے کہ بیٹا کاشی متورہ میں بھی توڑ دو ہم تمہارے ساتھ ہیں اپیل نہیں کرنا چاہتے بابری مسجد ڈیمولیشن کیس کو کیا آپ انصاف پسند نہیں ہیں کیا آپ مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑ رہنا چاہتے کیا آپ ظالموں کو جیل میں نہیں بھی جانا چاہتے جنہوں نے چھے ڈیسمبر کو بابری مسجد کو چہید کیا آپ کی خاموشی اس بات کا اخرار ہے کہ آپ تشدد پسند ہیں آپ جبر کے نام پر آپ کے پاس خانون کی بالازستی کا کوئی رول نہیں ہے سر چوتہ پوائنٹ اندولن جیوی پیرسائٹ سر جمہوریت کی بقا کے لیے سنویدھان کی بقا کے لیے اندولن کرنا ضروری ہے اور وزیر آزم یا کوئی برسر اقتدار جماعت کے لوگ اگر اندولن جیوی پیرسائٹ کا لفظ استعمال کریں گے تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں سر آپ کے ذریعے سے اس حکومت کو کہ ہٹلر نے جرمنی میں یہودیوں کے خلاف ان کو کاخروجس کا ترمائٹس کا اس کے بعد بیس اس کے بعد بیس میلین آپ دیکھتے ہیں کہ دو میلین سے زیادہ یہودیوں کو گیاس کے چمبر میں ڈالا گیا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے کیا آپ بھارت میں وہی جرمنی کی تاریخ کو دھرنا چاہتے ہیں اور سر آپ سن لیجئے جی سر کیا سر بولتے سے میں آپ آگے نہ سر آپ پروٹیکشن ہیں مجھے اب تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے اور کھل کے بول سکتے آپ آگے سر آپ ہمارے لیے ہیں سر یہاں پر اندولن جی بھی اندولن نہیں کرنا ارے کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ جس میں نہ ہو انخلاب موت ہے وہ زندگی روح اوم کی حیات کشم کش ہے انخلاب سر اب فورن پالیسی پہ آ جائیے کسی اینہ مینا ڈیکا نے ٹویٹ کیا آپ نے پریشان ہو گئے اینہ مینا ڈیکا نے ٹویٹ کیا آپ کھڑے ہو گئے ارے کونسی فورن پالیسی آپ کی بھارت کے طرف میں جتنے پڑوسی ہیں چین حملہ کیا کون سا ایک پڑوسی ہے جو چین کے خلاف بولتا ہے بتائیے کوئی نہیں بولتا موں نہیں کھولتا سری لنکا میں آپ پورٹ بنا رہے ہیں کس کے ساتھ جاپان کے ساتھ کس کو کام مل رہا تھا آپ کے نور نظر کو آپ کے نور نظر کو آپ کے چہیدے نور نظر کو سری لنکا نے کہا ہم بھارت کو نہیں بنائیں دیں گے ٹرمینل پورٹ یہاں پر آپ بتائیے فورن پالیسی سر نیپال کا وزیر حاصل کہتا ہے کہ بھارت سے تعلقات اس وقت تک بحال نہیں ہوں گے جب تک کہ بھارت نیپال کی زمین واپس نہیں کرتا کہاں سو رہے ہیں سر آپ پڑوس میں پڑوس میں کوئی ہمارا دوست نہیں ہے چین بنگلہ دیش سے کوویٹ کی بات کرتا ہے افغانستان سے امریکہ چھوڑ کر جا رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پالیسی ہے غنی حکومت کو سپورٹ کرنے کہ آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے اچھا سر ایف ڈی آئی کا مطلب آپ سمجھاتا ہوں ایف ڈی آئی کا مطلب یہ ہے کہ پانچ فیوری کو بریٹ شرمن جو امریکہ کے ریپرینٹی شرمن نے ٹویٹ کر کر کہا کہ بھارت سرکار کو انٹرنیٹ کھولنا چاہیے بھارت سرکار کو پیسپل پڑس کرنا چاہیے کون ہو تھا ہے بریٹ شرمن جو بھارت کو سکھائے یہ ایف ڈی آئی ہے اور بھارت سرکار کا ڈپلومیٹ ایمبیسیڈر بیٹ کر ان کا لیکچر سنتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا تین دن کے بعد آپ کشمیر میں انٹرنیٹ کھول دیتے ہیں یہ آپ ایف ڈی آئی کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں اچھا بات کشمیر کی آئی کون ہے امتیاز کون ہے ابرار کون ہے ابرار ان کو شوپیان میں انکانٹر پر مار دیا گیا پروف ہو گیا اور بریگیڈیر آرہا سیکٹر کا جس نے ان کو ٹرریس کہہ کر مارا اس کو آوارڈ دیتی ہیں سر ان مرنے والے کشمیریوں کے لئے کون روئے گا کیا وزیراعظم روئیں گے کیا وزیراعظم روئیں گے کیا کوئی روئے گا اچھا سر ایک اور بات ایک اور بات سر ایک اور بات ہاں ہاں سر ایک اور بات بات آئی کہ شادی کے گھر میں غصہ ہوتا ہے ارے کونسی شادی کی بارات ہے کہ اٹھارہ لاکھ کروٹ ٹیکس ملتا ہے اور چھتیس لاکھ کروڑے سرکار خرشتی ہے کیا شادی کر رہے ہیں واہ واہ معنی واقعے میں آپ کی اکنامک پالیسی کو سلام کہ اٹھارہ لاکھ کروٹ ٹیکس میں ملتے ہیں چھتیس لاکھ آپ لوگ شادی میں خرشتے ہیں مبارک ہو آپ کو بڑی شاندار گھر ہے یا شادی کا اچھا سر ڈلی کا لائن آرڈر ایک سال میں تین بڑے دنگے ہو گئے ایڈوکیٹ پولیس اس کے بعد سی ڈبل اے کا رائٹ ہوئے پٹاس سے زائد اس میں لوگ مارے گئے بیس سے زائد مساجد کو نقصہ نے جلا دیا گیا سر کیا یہ سرکار ذمہ دار نہیں ہے دو منٹسر کیا یہ سرکار ذمہ دار نہیں ہے آپ کی سرکار ہیں آپ کا ہم منسٹر آپ روک نہیں پا رہے آپ کی کمزوری اور آپ کی نادانی کی وجہ سے آپ میں دور اندیشی نہیں ہے آپ اس کو لاؤ کر رہے اور فیضان کے خاتل کون ہے کیوں نہیں پکڑا فیضان کے خاتل کو آپ نے اب تک جن بچوں کو روٹ پر مارا جا رہا تھا جنگن من بولا جا رہا تھا ایک طرف تک نہیں پکڑے آپ اچھا سر آخر میں میں آپ کو یہ بات دلانا چاہتا ہوں کہ اس میں ایسپریشنل ڈسٹرکس گیارہ میں سے بیس بیکپورڈ ڈسٹرکس ڈیٹی آئیو کے سیمانچل مسلم ڈومینیٹڈ ہے سر سیمانچل میں کٹیار پورنیا رہیہ ہے سر پورنیا کا ائرپورٹ سیویل ٹرمینل کا کام کیوں نہیں ہوتا سر اب آجائے سر مائنورٹیز پر تین سکولیشپ سکی میں میں پکار رہا ہوں مطالبہ کر رہا ہوں کہ ڈیمانڈ ڈیونڈ کرو سرکار نے دو ہزار بیس اکیس میں تین سکولیشپ کے لیے دو ہزار دو سو پینسٹھ کورڈ کا اعلان کیا کتنے پیسے آپ نے دیئے سب کا ساتھ سب کا بکا سب کا بشواس چار سو سٹیس کورڈ تھی کس کو جھوٹ بنا رہے ہیں آپ پڑھئے آپ لوگ اچھا سر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ کتنے لوگوں کو کتنے مائنورٹی سکولیشپ نہیں ملی فورٹی ٹو لیک سٹی سکس تھالزن مائنورٹی سکولیشپ نہیں ملی اور سب سے زیادہ علیٹریسی مسلمانوں کی یہ لیڈیز کیے آپ بھولتے نہیں ہیں اسی لیے سر میں آخر میں آپ کے ذریعے سے آپ کے ذریعے سے حکومت سے اپیل کر رہا ہوں کہ آندولن ہوگا نائنصافی کے خلاب آواز اٹھے گی سمیدان کو بچایا جائے گا نریندر موڈی بھارت کے وزیر آزم میں دلی سلطنت کے بادشاہ یا جہاں پناہ نہیں ہے ظل الہی کا دور ختم ہو چکا ہے جہاں پناہ کا دور ختم ہو چکا ہے موڈی کے آنکھوں میں آنکھیں دال کر ان کی غلطیوں کو بولا جائے گا اس لیے شائر نے کہا تھا کہ جو چپ رہے گی زمان خنجر لہو پکارے گاستی کا بہت بہت شکریہ سر آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز